سیتارامپوٹ ڈیم کے خراب پڑے سلویز گیٹ کو یودستر پر سچائی ویبھا کی اور سے بنائی جا رہی ہے برسات سے پہلے سلویز گیٹ کو درست کرنے کا ٹارگٹ نردھارت کیا گیا ہے خراب پڑے سلویز گیٹ کے سمبند میں ہم نے ایم جی نیوز پر پہلے ہی خبر پرکاشت کی تھی ایم جی نیوز میں ہم نے سیتارامپوٹ ڈیم کے خراب سلویز گیٹ کی ہونے والی پریشانیوں کا ذکر کیا تھا خبر کا اثر دیکھنے کو مل رہا ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ کی لاغت سے پی ایچ ای ڈی کی پہل پر سچائی ویبھا کی اور سے سلویز گیٹ کا نرمان کارے چل رہا ہے یودستر پر مزدور کام کو پورا کرنے میں لگ گئے ہیں سیتارامپوٹ جلسہ یوزنا یہ آپ کا پندر جنتہ نویز کا کمپیٹ کر دیں گے اور یہ یوزنا کا پرکز راستی ہے ایک کروڑ بارہ لاکھ اس سمبن میں ہم نے پی ایچ ای ڈی کے ایس ڈی او سے بھی بات کی بارہ لاکھ کی اتنے دینوں سے جو اس پیلیوے گیٹ ٹوٹا ہوا تھا بڑا مشکل سے جو ہرسی راڈوال سے کچھ پانے ہیتا تھا اب اس پیلیوے گیٹ میشتری سے پندر دن سے ایک مہینہ میں کمپلیٹ ہو جائے گا اور ہمارا اسٹور کافی بڑھ جائے گا برسات میں اب اوپر سے اوبر پھلو جو پانی آئے گا اتنا ہی بائے گا باقی ہمارا اسٹور جو جمع رہے گا جو ہم پہلے پانی سپلائی کرتے تھے اس سے ہم ایک مہینہ پندرہ دن کا ایکسٹرہ پانے بھی سٹور کر پائیں گے اور پہلی کو پانی دیتا ایلگیشن ڈیپارٹمنٹ کو بیبھاگ نے دینا اوچیت سمجھا اور اس کے ایکسپریئنس بے ایلگیشن ڈیپارٹمنٹ ہے اس پیلیوے گیٹ کا نیرمار یوں نہیں کے دوارا ہوا تھا اکر وہ ہی کام لگائے گا دیکھ رکھ میں کام ہو رہا ہے ساماجک سانس تھا جن کلیان موچہ کے اوم پرکاش نے سلویس گیٹ مرمتی کی مانگ پہلے سے کرتے آ رہے تھے اب جب مرمتی کرن کا کام شروع ہوا ہے تو انہیں بھی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہے کسی کی بات ہے کہ اب ستر آمپور دیم سے جو لاتکو گیلن پانی پرسات کے دنوں میں پرتی دن بہتا تھا اب اس پر روک لنے کی سمجھانا ہے اس کے لیے ہم لوگ ماننی ہے ہم چینیالے سالکھان رہچی کو بسیش درنے بات دیں گے چونکہ ہم لوگ کی سرستہ ہے سالکھان لگل ایڈ رائیٹی ڈیولپنٹ اور نوزیشن کیا یہ دائر کی تھی اور ہمارے عدیوکتہ سری راجی رنجن نے اس کو بہت بھی بڑھیا ڈھن سے لڑے تھے اور پوٹ آگیس کیا تھا کہ بنا کسی فلم کا اس کو درمان کرائے جائے اور اب جو ایسا چھارکن سرکار اس کا درمان کرائی ہے پرالوم کرائی ہے اس کے لیے چھارکن سرکار کو بھی ہم لوگ سمسنہ سے دھنپاد دیں گے میڈیکل پروٹیکشن ایکٹ میں ڈاکٹروں کو شامل کیے جانے کے بعد اب پارا میڈیکل کرمچاریوں دوارہ بھی انہیں اس ایکٹ میں شامل کیے جانے کی مانگ اٹھائی جا رہی ہے اس کو لے کر جمشت پر کے امجیو مسفتال میں چھارکن راجی چکٹسہ ایوم جن سواست کرمچاری سنگ دوارہ اپنے آواز بلند کی گئی آپ کو بتا دی کہ پچھلے دنوں سرکار نے میڈیکل پروٹیکشن ایکٹ کو ڈاکٹروں کے لیے لاغو کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹروں کو کئی سارے ادھیکار بھی دیئے گئے ہیں اسی کے ترش پر اب پارا میڈیکل کے کرمچاریوں دوارہ بھی یہ مانگ اٹھائی جا رہی ہے کہ انہیں بھی اس ایکٹ میں شامل کیا جائے اس کو لے کر جمشت پر کے امجیو مسفتال میں چھارکن راجی چکٹسہ ایوم جن سواست کرمچاری سنگ کے بیانر تلے اپنی آواز بلند کی گئی سنگ کے ادھیکش امرنات سنگ کے انصار پیرا میڈیکل کے انترگت وہ لوگ آتے ہیں جو مریض کے ہر چھوٹی بڑی چیزوں کا علاج کرتے ہیں اور مریض کے پریجنوں کا پہلا شکار پارا میڈیکل کرمچاری ہی بنتے ہیں جس کارن سے سب سے زیادہ اصورکشت پارا میڈیکل کرمچاری ہی ہیں اور اس لیے انہیں بھی اس ایکٹ میں شامل کیا جانا چاہیے اپس میں ایک جو ہے امرجنسی جو ہے میٹنگ کر کے جو ہے ایک پرستاؤ پاریت کیے ہیں کہ ہمارے چکسہ پتہ دیکاری کو جو ہے اگر سورکشتہ بیوستہ جو ہے سرکار کے طرف سے دیا جا رہا ہے تو ہم لوگ بھی چھوٹے کرمچاری کو بھی جو ہے سورکشتہ کی بیوستہ جو ہے کیا جائے تاکہ ہم لوگ کے جانمال کا رکشہ ہو سکے چکسک مہودے کو سرکار کے دورہ جو ہے پروٹکشن کا بیوستہ جو ہے کیا جا رہا ہے تو اس کا علاب ہمیں بھی جو ہے ملنا چاہیے کہ ہمارے یہاں جو بھی این ایم بہنے ہیں وہ جنگل میں جا کر کے مریضوں کا سیوہ کرتی ہے ان کے بھی جانمال کا سورکشتہ کی بیوستہ کیا جائے اگر جو ہے سرکار سو تیلہ اگر بیوہار جو ہے کر رہی ہے ہم لوگ کے ساتھ میں تو ہم لوگ بھی اس کے لیے جو ہے آگے کی رنیتی تیار کریں گے شہر میں پڑھ رہی اتیادی کرمی کو دھیان میں رکھتے ہوئے تاٹا سٹیل زولوجیکل پار کے جانوروں کا وشیج دھیان پروندھن کی اور سے رکھا جا رہا ہے شہر کو بھیشن گرمی تتھائیوں میں ریٹی نے جکڑ لیا ہے ایسے میں تاٹا سٹیل زولوجیکل پار کے جانوروں کا حال بھی بے حال ہے ایسے موسم میں پشوں کو موسم کی مار سے بچانے کے لیے زو پروندھن ایسے کئی اپائے آزمار ہیں جس سے جانور سوستر ہے خاص کر ان کے باروں میں کولر لگا دیا گیا ہے پوال تتھا چٹائی سے باروں کو گھیرا گیا ہے ساتھ ہی ساتھ جانوروں کے کھان پان کا بھی وشیج دھیان رکھا جا رہا ہے زیادہ سے زیادہ انہیں پانی پلانے کا پریاز بھی چاری ہے اس سمبن میں زولوجیکل پار کے جو ریکٹر سے ہمارے سمباداتا نے بات کی چڑیا گھر میں ایک سمر ایکشن پلان گریان ویپ کیا گیا ہے جس کے تحت سارے جانوروں کو کوئی اگر گرمی سے دکت نہ ہو اس کے قارن جیسے کولر لگا دیا گیا ہے پھر پوال کا چھپر بنا دیا گیا ہے باس کے چٹائی کے شیڈز دیا گیا ہے اور چوبیس گھنٹہ پانی کا ویبستہ کیا گیا ہے جس سے کہ جانوروں کو کوئی دکت نہ ہو اور ان کا سارا جو ویل فیر رکھ رکھا ہو ہے وہ گرمیوں میں ہم لوگ ٹھینڈھن سے کر پائیں جمشت پور میں ٹارا سٹیل کھیل ویبھاک کے دوارہ سمر کیم کا یوجن کیا گیا ہے جس میں تین ہزار سے ادھیک کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جس کا اودھاٹن روچی نرندرن کے دوارہ گبارہ اڑا کر کیا گیا اس اوثر پر کھیل ویبھاک کے کئی ادھیکاری اپستہ تھے تیس مئی تک چلنے والے اس سمر کیم میں جمشت پور کے ویبھن سکولوں سے تین ہزار سے ادھیک چھاتر چھاترائیں شامل ہو رہے ہیں کل اچھارا گیم کا پرشکشن دیا جائے گا اودھاٹن سطر میں مکھیا دی تھی روچی نرندرن کے علاوے کھیل ویبھاک کے کئی ادھیکاری اپن بچوں کے ویبھاک کو پستہ تھے بیس دنوں تک چلنے والے اس سمر کیم کا اودھاٹن گبارہ اڑا کر مکھیا دی تھی کے ہاتھوں کیا گیا لوگوں کو سمبودھت کرتے ہوئے مکھیا دی تھی روچی نرندرن نے کہا کہ اس طرح کے سمر کیم سے ہم کھلاریوں کا چین کر ان کی پرتیبھا کو نکھارنے کا پریاست کرتے ہیں یہاں پستہت لوگوں کی بھیڑ اس سمر کیم کی سفلتا کو ہی بیان کرتی ہے انتر راشتی یہ کھلاریوں کے دوارہ ان بچوں کو پرشکشن دیا جا رہا ہے جس کا لاب آنے والے دنوں میں یہ بچے اٹھا پائیں گے میرے طرف سے یہ سب سے سندر سائٹ ہے مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب یہاں پہ ہمیں اوشن آف کلرز دکھتے ہیں بچوں کے چہرے دکھتے ہیں جو اتنے خوش ہیں اور صبح صبح یہاں آئے ہیں یہ سمر کیم کیلئے اور اس کے لئے میں ہمارے سارے کوچز اور جی آڈی ہمارے سپورٹس ڈپارٹمنٹ کو بہت 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 دیتی ہوں کہ ہر سال اس تلوان اس تلوان میں ہم یہ سمر کیم کیلئیز کرتے ہیں شاید یہ ایک ہی شہر ہوگا جہاں ہمارے کو جو نیشنلی اور انٹرنیشنلی رناؤنڈ گوچز ہیں جو اپنا سمیں دیتے ہیں شہر کے بچوں کو اور الگ الگ گیمز میں آپ لوگوں کو آپ کو ٹرین کرتے ہیں سو میں جاؤں گی کہ آپ سب بچے پورا سکیم کا فائدہ ہو کھائیں جس طرح کہا گیا جو جو سپورٹس میں آپ کی دلچسپی ہے اسے کیجئے اسے سیکھئے صحیح طریقہ سیکھئے جیسے مکل جی نے کہا warm ups, school downs, how to be safe how to learn the rules of the game وہ سب آپ سیکھئے discipline بہت بہت ضروری ہے جبلی پار کے جہنتی سروبر میں پچھلے دنوں ہزاروں کے سمچھا میں مشلیاں مر گئی تھی اسے دھیان میں رکھتے ہوئے جس کو کی اور سے سنسر سسٹم لگایا گیا ہے اس نے یہ پتہ لگایا جا سکے گا کہ پانی کے اندر کا واتاورن مشلیوں کے لیے سترکشت ہے بھی یا نہیں جس کو کی اور سے جبلی پار کے جہنتی سروبر میں سنسر سسٹم لگایا گیا ہے جس سے پانی کے تحت تک واتاورن کا اندازہ لگایا جا سکے گا پانی کا تاتمان تتہا اکسیجن لیبل کے سمبن میں بھی یہ سسٹم جانگاری دے پائے گا پچھلے دنوں جہنتی سروبر میں ہزاروں مشلیاں مر گئی تھی کیونکہ پانی دوشت تھا اور اکسیجن کا لیبل بھی گھٹ شکا تھا اتیا دھونے اس سسٹم سے سروبر کے واتاورن کا اندازہ لگایا جا سکے گا فلحال جہنتی سروبر میں ایک ہی سنسر سسٹم لگایا گیا ہے آگے اور سنسر سسٹم لگایا جائے گا ایسا ہے کہ یہ مشین کم سے کمی ہیہاں کا تیمپریچر یہ بتایا گا تو یہاں بہت زیادہ دوسری تو رہا تھا پانی ہے اسے سسٹم جس کی بیسے کافی مشین مر رہی تھے مشلیوں کو بچانے کا اچھا یہاں پر اوپایا لگایا ہے اور اس سے جو بھی یہاں کا واتفارن رہا ہے ایک دوں سودھ دریقے سے پرچھے جائے کیا اس میں کتنا گرمہ ہاتھ ہے کتنا کمی ہے اس کے حساب سے جو تاٹا کمپنی کر پائے ہاتھی کے اتپاد کے شکار ہوئے بھوکت بھوگیوں کو اب تک معامزہ نہیں دیے جانے کے ویروت میں جھارکن مکتی موچھا نے بھوکت بھوگیوں کے ساتھ شیطریہ مکھے بند سنگرکشن پوروے سنگرکشن کے کاریلے میں جم کر پردرشن کیا وگت تینوں ہاتھی کے اتپاد کے شکار ہوئے گرامن علاقوں کے لوگوں کو معافزہ راشد نہیں دی گئی ہے اس کے ویروت میں بھوکت بھوگیوں نے جھارکن مکتی موچھا کے بینر تلے شیطریہ مکھے بند سنگرکشن کے کاریلے میں پردرشن کیا اس دوران انہیں گیا پنساک کر بھوکت بھوگی پریواروں کو معافزہ دلائے جانے کی ممانکی گئی بگت تین جمسک پورو پرخن کے انترگرد اور گھرسلہ پرخن کے انترگرد ایک ہاتھی کا جھونڈ کری پندرہ بیس کا جھونڈ ہے جو پردی دن رات کو کسی نہ کسی گاہ میں اتر کر کے گاہوں میں گھوش کر کے گھر کو توڑ کر کے خاجر دھان چاوڑ کو کھا کر کے برواد کر دیتا ہے اور پھر دوسرے دن دوسرا گاہ میں چلے جاتا ہے یہ پرکریاں ابھی پندرہ بیس دنوں سے لگاتا جاری ہے بن بیباگ من بیٹھا ہوا ہے آج ان گاہوں کے لیے ہاتھی بھگانے کے لیے ٹوش چاہیے پٹکا چاہیے جو سامگری ملنا چاہیے آج تک وہ سامگری کسی بھی گاہوں میں کسی بھی گاہوں والوں کو ملنا نہیں جس کاران آج ہم لوگ یہاں کے چیتری مکبان سراشک کے نام سے ہم لوگ ایک اسمار پتر لکھے ہیں اس کو عویدن کیے ہیں کہ یہ آج تک جتنے بھی گاہوں میں ہاتھیوں دورہ گھر کو توڑا گیا ہے اور جو سامگری نقصان ہوا ہے دھان نقصان ہوا ہے ان کا چھتی پورتی اور ان کے مہادے کے طور پر ایک مہینہ کے اندر ان کو دینے کا یہ من بیوہ کام کریں بھارت کی سیمہ پر لگاتار پاکستانی آتنگوادی حملے کی نندہ اب چھاتر ورم بھی کر رہے ہیں جمشت پور کے مانگو بولچکر پر اکھل چھار گھن چھاتر سنگ نے کروار کو آتنگواد کا پتلافو کا تتھا کنڈر سرکار سے اس پر کڑی کاروائی کیے جانے کی مانگی ویسے لگاتار بھارت پاک سیمہ پر آتنگواد خس پیٹ کر رہے ہیں اور بھارت کی سیمہ پر تینات جوانوں پر حملہ بول رہے ہیں لگاتار جوان شہید ہو رہے ہیں اب اس کا اکروش چھاتر برگ میں بھی دیکھا جا رہا ہے جمشت پور کے مانگو گولچکر پر اکھل چھار گھن چھاتر موچہ کے دوارہ آتنگواد کا پتلافو کا گیا اور جم کر اس کا ویروت جتایا گیا انہوں نے کہا کہ پاکستان کے شہ پر ہی آتنگواد کو بڑھاوہ مل رہا ہے اور بھارت زرکار کو چاہیے کہ اس کا موہ توڑ جواب دے ہم لوگا نے ہی جارکن شہادر سنگے بینر کے تحت آتنگواد کا پتلاف دہن کیا ہے پچھلے پانچے مہینے سے کسمیر کے خاٹی میں اکروبادیوں کے دوارہ آئی دن حملہ کیے جا رہے ہیں جل پسو کی بات ہے ہمارے انڈن جوان کو کھنیپ پر کے اس کے ہتیا کر دی گئی ہے ہم کڑی سبتوں میں ہتیا کے نندہ کرتے ہیں ہم یہ سر محسوس کر رہے ہیں کہ ہمارا جو ہمارا گریم منترالہ ہے پچھلے شکروبار سے شہر میں نبندھن کا کام ٹھپ ہے اسے لوگوں کی پریشانی کافی بڑھ گئی ہے کئیوں کا ضروری کام بلکل رکا پڑا ہے نبندھن کارلے کے کمپیٹر میں نیا سوفٹ ویر اجاد کیا گیا ہے اسے اپ ڈیٹ ہونے میں سمیں لگ رہا ہے فلس پروب شہر میں نبندھن کا کام ایک آئیک ٹھپ پڑا ہے ویباگی پدادی کاری بھی اس وشے پر کچھ نہیں کر سکتے جب تک سوفٹ ویر اپ ڈیٹ نہیں ہو جاتا تب تک لوگوں کی پریشانی کم ہوتی نہیں دکھ رہی ہے پچھلے شکروبار سے نبندھن کا کام ٹھپ پڑا ہے اسے لوگوں کی پریشانی بڑھ گئی ہے کئیوں کا ضروری کام رکا پڑا ہے نیا بھارزن 1.1 بڑھایا اپریڈ کیا ہے ڈاٹا سرور میں تو وہاں پر سیٹنگ کرنے میں سوڑا سا سمجھ لگا پورانا ڈاٹا کو سیٹ کرنے میں سمجھ لگا اسی لیے مانے کی بادیت رہا اور تیس پیمنٹ لے کر کے ریسٹری ہو رہی جو لوگ تیس پیمنٹ کر کے کیے ہی دو تو چیک آؤٹ میں کر کے ہم نے کیا جمشپور کے بوڑاں پرکھن میں کاریرت چوکیدار ایم تفاہداروں کو ان کا جیون یاپن بھتتا نہیں مل رہا ہے اس کے خلاف انہوں نے گروہوار کو زلے کے اپائیوٹ سے ملاقات کی آپ کو بتا دی کہ راجی سرکار کی طرف سے راجی کے سبھی زلوں کے لیے چوکیدار ایم تفاہداروں کی جیون یاپن بھتتا نرگت کیا گیا ہے اور اسے سبھی زلے کے اپائیوٹ کو نرگت کر دیا گیا ہے ادھیک تر زلوں میں یہ لابکوں کو مل بھی رہا ہے پرانتو جمشپور زلے کے بوڑاں پرکھن کے لابکوں کو ان کا ادھیکار نہیں مل رہا ہے اور نہ ہی اس کا کوئی کارن انہیں بتایا جا رہا ہے اس کے ویروہوار کو ان کے دوارے زلے کے اپائیوٹ سے ملاقات کی گئی ساتھی ساتھ اس پر کاروائی کی مان کی گئی پرکھن میں آیا ہے میرا نام چھٹان سن سردار انگریز ہم لوگا پاپتہ تابیدار اسی دیم سے ہم لوگ کو ابھی سرکار ماند مل رہا دے رہا یا سارو اکلا سائٹ دے رہا ہے اوچانی باسہ طرف دے رہا ہے ہم لوگ پرکھن میں ابھی تو ہم لوگ نہیں مل پا رہا اسے ملنے کے لئے ہم لوگ دیسی صاحب سے آئے ہیں اس کے بھیٹ کرنے کے لئے کیا آپ لوگ کیوں نہیں مل رہا جمشتپور کے تاٹا سٹیلز سلوجیکل پارک میں مارواری یوبامنش کے تطویہ دھان میں سکوری بچوں کے لئے سمر کیم کا آئیوجن کیا جا رہا ہے جس میں بچوں میں کھیل کود آری کے ساتھ ساتھ گیان وردھک پرتیوگیتاؤں کا آئیوجن بھی شامل ہے پرتیک ورش اس سمر کیم کا آئیوجن منش کے دوارہ کیا جاتا ہے چار دنوں تک چلنے والے اس سمر کیم کی شروعات 14 مئی سے ہوئی شہر کے پانچ ورش سے لے کر تیرہ ورش تک کے لگ بھر سو سے زیادہ سکولی بچوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے منش کے سدسیوں کے مطابق بچوں میں کھیل کے ساتھ ساتھ ان کا جیان بھی بڑے اس کو دھیان میں رکھتے بھی ان کے لئے الگ الگ کئی طرح کے کارشالہ وہاں پرتیوگیتائی بھی آئیوجن کروائی جا رہی ہے تاکہ ان کا مانسک بکاس ہو سکے سٹیل سیٹی ساکھا اور سلوی ساکھا دوارہ ہر ورش کی مہاتی اس ورش بھی ہم لوگ سمر کیمپ کا آئیوجن کر رہے ہیں یہ ہمارا چھٹوہ سمر کیمپ ہے جو کہ ہم لوگ ٹاٹا زو کے اندر میں جولی پارک زو کے اندر میں اورگنائز کروا رہے ہیں ہمارے یہاں قریب ابھی 104 بچوں نے ریشٹیشن کروایا ہے اور ہم لوگ یہاں بچوں کو بیبین پرکار کے انٹیٹینمنٹ اور فن کے لیے ہم لوگ گیمز وغیرہ کروا رہے ہیں اور ان لوگوں کے لیے ہم لوگ انٹرنل ان لوگوں کا ویکتی تو کیسے اور اچھا ہو سکتا ہے اس پہ بھی ہم لوگ کارشالہ کر رہے ہیں بچوں کے لیے ورکیوں کے لیے نیل آٹھ ہے اور ایسے کر کے ہم لوگ تیس تیس قریب ایکٹیویٹی بچوں کو کروا رہے ہیں یہ چار دین چلے گا گیارہ تاریک سے لے کے گیارہ مائی سے لے کے چودہ مائی تک چلے گا اس میں ہر ایج کے بچے ہیں گریب پانچ سال سے لے کے تیرہ سال تک کے بچوں کے لیے یہ ارگنائز کیا گیا جھارگن مہیلہ فوٹبال ٹیم کا چین آج جمشت پور کے بشتہ پستہت آرمری گراؤن میں کھیا گیا یہ مہیلہ فوٹبال ٹیم تیرہ مائی سے لے کر اکیس مائی تک بلاسپور میں ہونے والے چونانمنٹ میں حصہ لیں گی ٹیم میں روانچی گملا ہزاری باغ دمکا ایوم جمشت پور کی کھلاڑیاں شامل ہیں بلاسپور میں ہونے والے چونانمنٹ میں پورے دیش بھر سے بارہ ٹیمیں حصہ لیں گی ہر ورش جھارکن کی ٹیم امدہ پردرشن کرتی ہے اس بار دیکھنا ہے کہ ٹیم اپنا پردرشن کس پرکار کرتی ہے آئیو جکو کے امسار ہر ورش کی طرح اس ورش بھی ٹیم امیدوں پر خراؤ کرے گی اور بہتر پردرشن کرے گی جھارکن ٹیم تو آچھے ساتھ ساتھ سے سب بھی کپ کا فائنل میں پہنچ رہی گی ہر کپ کا فائنل پہنچ رہی گی ہم رنر ورش ورش بینر ورش اور فائنل جلو کھل رہا ہم اور انسان اللہ اس بار بھی انہوں فائنل پہنچے گا ہم ہماری فائنل کھلے گی ہمارے ساتھ لگاتار چڑھے رہنے کے لیے آپ ہمیں یوچیوب پر ضرور سبسکرائب کرے